پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں حکمِ ازان مولیف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی مترجم ہیں مستجاب احمد انساری آج ہم آپ کے سامنے اس کی دسویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 151 انوان ہے مسئلہِ تقدیر اہلِ سنت کی نظر میں میری گزشتہ زندگی میں قضاء اور قدر کا موضوع میرے لیے ایک چیستان بنا ہوا تھا کیونکہ مجھے اس کی کوئی ایسی وضاحت نہیں ملتی تھی جو میرے دل کو لگے اور جس سے مجھے اتمنان حاصل ہو میں سلسلے میں حیران اور پریشان تھا مجھے اہلِ سنت کے مدرسے میں یہ سکھایا گیا تھا کہ انسان اپنے آفال میں آزاد نہیں وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اور وہی کچھ بنتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے جو اس کی عمر اس کی روزی اور اس کے عامال کے بارے میں تفصیل لکھ دیتے ہیں اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ وہ شقی ہوگا یا سعید اور یہ روایہ صحیح مسلم کی کتاب القدر میں ہے میں عجب مخمسے میں گرفتار تھا کیونکہ ایک طرف تو مجھے یہ تعلیم دی گئی تھی دوسری طرف میری عقل اور میرا ضمیر یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آدل ہے وہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ایسے فعل پر مجبور کرے جس کا وہ بعد میں محاسبہ کرے یا کسی کو ایسے جرم کی پادیش میں عذاب دے جو خود اس نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہو اور جس کے ارتکاب پر اسے مجبور کیا ہو دوسرے مسلمان نوجوانوں کی طرح میں بھی اسی فکری تضاد میں مختلہ تھا اور میرا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قوی اور جبار ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس سے کچھ باز پرس نہیں کی جا سکتی اوروں سے باز پرس ہوگی یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر تئیس اس کا یہ ترجمہ تھا کہ اس سے کچھ باز پرس نہیں کی جا سکتی اوروں سے باز پرس ہوگی وہ فعلن لیما یورید ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا کچھ کو جنتی بنایا اور کچھ کو جہنمی پھر یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کہ جیسے کہ ارشاد اباری تعالی ہے سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 46 میں تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ایک اور آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ شفیق ہے جتنی ماں اپنے بچے پر ہوتی ہے یہ روایہ سحی بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے میں اسی فکری تضاد کے پیچ و خم میں الجھا ہوا تھا اور اس کی جھلک میرے قرآن کے سمجھنے میں بھی نظر آتی تھی میں کبھی کہتا تھا کہ انسان خود اپنا نگران ہے اور وہی اپنے آمال کا ذمہ دار ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ زلزلال کی آیت نمبر 7 اور 8 کہ جو کوئی ذرا سی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرا سی بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا کبھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ انسان کو کوئی دوسری طاقت چلاتی ہے اس کی اپنی کوئی قوت ہے اور نہ طاقت وہ خود اپنے کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور نہ اپنے لیے روزی کا بندوست کر سکتا ہے کیونکہ بخواہ قرآن سورہ انسان کی آیت نمبر یعنی سورہ دہر کی آیت نمبر 130 میں ارشاد ہے تم تو بس وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے میں ہی نہیں بلکہ اکثر مسلمان اسے فکری تضاد میں زندگی بسر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء اور مشایخ سے جب قضاء اور قدر کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ان سے کوئی ایسا جواب نہیں بن پڑتا جس سے دوسروں کو تو کیا خود انہیں بھی اتمنان ہو سکے بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس موضوع پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں بلکہ بعض تو تقدیر کی اس بحث کو ہی حرام قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے صرف اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی زدین سے پوچھ بیٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلے تو اپنے بندے کو گناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے پھر اسے نار جہنم میں جھونک دے تو فوراں اس پر کافر اور زندیخ ہونے کا فتفہ جڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دین سے نکل گئے غرض ایسے ہی لغو الزام لگائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقلیں تھٹر کر رہ گئیں اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یعنی نکاح پہلے سے قسمت میں لکھا ہوتا ہے اور اسی طرح طلاق بھی اور حد تو یہ ہے کہ زنا بھی مقدر ہوتا ہے تقدیر مبرم کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ پر ان سب مردوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ صحبت کرنے والے ہیں یہی حال شراب پینے اور کسی کو قتل کرنے کا ہے بلکہ یہی صورت کھانے پینے کی ہے تم وہ چیز کھا پی سکتے ہو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے ایک مرتبہ یہ مسائل پیش کرنے کے بعد میں نے اپنے ہیان کے ایک عالم سے کہا قرآن تو ان خیالات کی تقزیب کرتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے برعکس کچھ کہیں نکاح کے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر تین میں جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو اس آیت میں صاف اختیار اور آزادی کا اظہار ہوتا ہے طلاق کے مطالق قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس میں کہ طلاق تو طلاق تو دو ہی مرتبہ ہے پھر یا تو رکھ لینا ہے قائدے کی مطابق یا چھوڑ دینا ہے خوشدلی کے ساتھ یہاں بھی وہی اختیار کی بات ہے زینہ کے مطالق ارشاد ہے سورہ انام کی آیت نمبر ون ففٹی ٹو میں سورہ نہیں ایک منٹ زینہ کے مطالق ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو بتیس میں زینہ کے پاس نہ پھٹکو کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے شراب کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی ون میں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی اور کینا ڈال دے اور تمہیں ذکرِ الہی اور نماز سے روک دے تو کیا تم ان کاموں سے باز آ جاؤگے اس آیت میں شراب اور جوئے کی ممانیت کی گئی ہے جس کے معنی یہی ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے تو شراب پیے اور جوہ کھیلے یا پھر یہ کام نہ کرے قتلِ امدن کے بارے میں اشاد ہے سورہ انام کی آیت نمبر ون ففٹی ٹو میں اللہ نے جس انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے اسے ناحق قتل مت کرو ایک اور آیت میں ہے کہ سورہ نیسا کی آیت نمبر نائنٹی تھری میں جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ اس پر غزبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب تیار رکھے گا اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے یا نہ کرے کھانے پینے کے مطالق بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر اکیس میں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ آیت بھی آدمی کے اختیار پر ہی دلالت کرتی ہے یہ تمام آیات سنانے کے بعد میں نے ان عالم سے کہا قبلہ ان تمام قرآنی دلائل کے بعد بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور بندہ اپنے آفال میں مختار نہیں مجبور ہے ان عالم نے جواب دیا تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کائنات میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور دلیل کی طور پر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اے دنیا جہاں کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے جن و انس اور دیگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مشیعت کے خلاف نہیں کر سکتے سوال بندوں کے آفال کا ہے آیا وہ ان کے آفال ہیں یا وہ اللہ کی طرف سے ہیں اس پر ان عالم صاحب نے لکم دینکم ولی الدین تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ اور میرا عقیدہ میرے ساتھ کہہ کر بحث کا دروازہ بند کر دیا ہمارے جو علماء کرام اپنی رائے پر قانے رہتے ہیں اور اسے بدلنے پر کبھی تیار نہیں ہوتے عموماً ان کی آخری دلیل یہی ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ دو دن کے بعد میں ان عالم صاحب سے پھر ملا اور میں نے کہا اگر آپ کا خیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ کرتا ہے اور بندوں کو کچھ اختیار نہیں تو آپ خلافت کے بارے میں بھی یہی بات کیوں نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہو جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے بندوں کی مرضی کو کوئی دقل نہیں وہ جی ہاں میں تو یہی کہتا ہوں انہوں نے ہی پہلے ابو بکر کو پسند کیا پھر عمر کو پھر عثمان کو پھر علی کو اگر اللہ یہ چاہتا کہ علی خلیفہ اول ہوں تو جنوں انس مل کر بھی علی کو خلیفہ اول ہونے سے نہیں رو سکتے تھے میں نے کہا یہ کہہ کر تو آپ پھز گئے انہوں نے کہا میں کیسے پھز گیا میں نے کہا اب یا تو آپ یہ کہیں کہ اللہ نے چار خلفہ راشدین کو تو خود پسند کر لیا اس کے بعد یہ کام لوگوں پر چھوڑ دیا کہ جس کو چاہے پسند کر لیں یا پھر یہ کہیں کہ اللہ نے کہ اللہ نے لوگوں کو بلکل اختیار نہیں دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر تا قیام قیامت سب خلفہ کو وہی پسند کرتا ہے انہوں نے کہا میں دوسری شخ کا قائل ہوں یعنی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاو و تنزی الملک میں من تشاو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں بادشاہوں اور کجا کلوہوں کی وجہ سے کجی واقع ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی کیونکہ اللہ ہی نے انہیں حکومت عطا کر کے مسلمانوں پر مسلط کیا تھا وہ کہنے لگے جی ہاں یہی بات ہے بعض صلح صلحہ نے اس آیت میں عمرنا کو تشدید کے ساتھ پڑا ہے یعنی وَإِذَا عَرَدْنَا اِنَّهْ لَوْكَ قَرِيَةً اَمْرَنَا مُتَرَفِّهَا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں وہ کو حاکم بنا دیا میں نے تاجب سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی نے چاہا کہ ابن ملجم علی کو قتل کرے اور یعنی کیا ہاتھوں حسین بن علی کا قتل ہو وہ فاتحانہ لہجے میں بولے جی ہاں بلکل کیا آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی قرم اللہ وجہ سے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والوں میں سب سے شقی وہ ہوگا جو تمہارے سر کو دو پارہ کر کے چہرے کو خون سے تربتر کر دے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی امی سلمہ رضی اللہ انہوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ سیدنا حسین کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا نیز آپ نے یہ خبر بھی دی تھی کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح کرائیں گے اس طرح ہر شئے عزل سے لکھی ہوئی ہے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اس سے انسان کو مفر نہیں اس طرح آپ ہار گئے ہیں میں نہیں میں کچھ دیر خاموش رہا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پھولیں نہیں سما رہے تھے کیونکہ بخیال خوش وہ میرے مقابلے میں جیت گئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ ان حضرت کو کیسے سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی واقعہ کا علم ہونے کے قطعی یہ معنی نہیں کہ اللہ نے وہ واقعہ تقدیر میں لکھ دیا ہے یا لوگوں کو اس پر مجبور کر دیا ہے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ نظریہ ان صاحب کے دماغ میں بٹھانا ممکن ہی نہیں تھا اس لئے میں نے ایک اور سوال کیا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے اور پرانے سب بادشاہ اور وہ سب لوگ جو اسلام اور مسلمانوں سے لڑتے رہے ہیں اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اس میں کیا شک ہے میں نے کہا کیا وہ فرانسی سی نو آباداتی حکومت جس نے تیونس الجزائر اور مراکش پہ قبضہ کر رکھا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی انہوں نے کہا جی ہاں اور جب وقت مقرر آیا تو فرانس ان لوگوں سے نکل گیا میں نے کہا بہت خوں پھر آپ پہلے کیسے اہل سنت کی اس نظریہ کا دفاع کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے وفات پائی مگر خلافت کا معاملہ شورہ پر چھوڑ دیا کہ مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنالیں وہ کہنے لگے جی ہاں میں اب بھی اسی پر قائم ہوں اور انشاءاللہ قائم رہوں گا میں نے کہا پھر آپ ان دونوں باتوں پر کیسے تطبیق دیتے ہیں ایک اللہ کا اختیار دوسرے شورہ کے ذریعے مسلمانوں کا اختیار انہوں نے کہا جب مسلمانوں نے ابو بکر کو پسند کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پسند کر لیا میں کہا کیا سخیفہ میں خلیفہ کو منتخب کرنے کے بارے میں کوئی وہی نازل ہوئی تھی وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی وہی نازل نہیں ہوئی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے میں نے کہا شیعوں کو اور ان کے باطل عقائد کو چھوڑیے آپ اپنے عقیدے کے مطابق ہمیں قائل کیجئے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو پسند کر لیا تھا وہ بولے اگر اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا تو مسلمان سارا جہاں مل کر بھی اللہ کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ نہ سوچتے ہیں نہ قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں ان کی رائے کبھی بھی کسی علمی نظریہ کے مطابق نہیں ہو سکتی اس پر مجھے ایک اور قصہ یاد رکھ لیا میرے دوست نے کہا تم وہی چیز کھا سکتے ہو جو تمہارے نصیب میں ہے کیونکہ دھانے دھانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے میں نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لکھی ہوئی ہے تو پھر میں اسے نہیں کھاؤں گا یہ کہہ کر میں نے اسے پھیک دیا میرے دوست نے کہا سبان اللہ اگر کوئی چیز تمہارے نام پر لکھی ہوئی نہ ہو تو اللہ اسے تمہارے پیٹ پیسے بھی نکال لے گا میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو جیت کیا کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ اب میں اس خجور کو پیٹ میں سے نکال لیتا جی ہاں اہل سنت کا قضہ اور قدر کے بارے میں یہی عقیدہ ہے یا یوں کہہ لیجے کہ جب میں سننی تھا تو میرا یہی عقیدہ تھا قدرتی بات ہے کہ میں اس عقیدہ کی وجہ سے جو فکری تضاد پر ممنی تھا پریشان رہتا تھا اور یہ بھی قدرتی بات ہے کہ عقیدہ کی وجہ سے ہم لوگ جمہود کا شکار ہیں ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت بدل دے یہ نہیں کہ ہم خود اپنی حالت بدل لیں تا اللہ واقعی ہماری حالت بدل دے ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اللہ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کسی چور ڈاکو یا شرابی زانی اور جواری سے یا اس مجرم سے بات کریں جس نے کسی نابالخ لڑکی کو اغوا کر کے اس سے اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے بعد اسے قتل کر دیا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میں کیا کر سکتا تھا میری تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ عجب خدا ہے جو پہلے تو انسان کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ قریبی مفکرین اور دانشور ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری کم سمجھی پر ہستے ہیں اہل یورپ اس عقیدہ تقدیر کو عربوں کی جہالت اور اس کی پسمانگی کا خاص سبب بتلاتے ہیں یہ بھی قدرتی عمر ہے کہ محققین نے دریاف کیا کہ عقیدہ کو عموی حکمرانوں نے رواج دیا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں حکومت عطا کی ہے اس لئے ان کی عطاعت فرض ہے جس نے اس کی عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اور جو ان کی مقالفت کرتا ہے وہ باغی ہیں اور بغاوت کی سزا موت ہے اس لئے عامی تاریخ میں اس کے متعدی شواہد موجود ہیں عثمان بن افان ہی کی مثال نے جب لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے دستوردار ہو جائیں تو انہوں نے کہا میں وہ قمیز نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے اور یہ روایت تاریخ تبری اور تاریخ ابن عصیر عثمان کا محاصرہ اس میں موجود ہے گویا ان کی رائے کے مطابق خلافت وہ لباس تھا جو اللہ نے پہنایا تھا کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ یہ لباس ان سے چھین لیں بجز اللہ تعالی کے وہ ہی یہ لباس اتار سکتا ہے یعنی ان کی موت کی صورت میں اسی طرح ماویہ بن ابی سفیان نے اپنے خدمے میں کہا تھا کہ میں نے تم سے اس لئے جنگ نہیں کی تھی کہ تم نماز پڑھو روزے رکھو یا حج کرو اور زکاة دو میں نے تو اس لئے جنگ کی تھی کہ تم پر حکومت کروں اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی حالانکہ تمہیں یہ بات یہ خلاف یزید کو زبردستی ولی اہد مقرر کرتے وقت بھی ماویہ نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے یزید کو میرا جانشین بنا دیا ہے موریخین نے ماویہ کا وہ مکتوب نقل کیا ہے جو اس موقع پر چہر طرف بھیجا تھا والی مدینہ مروان بن حکم کو ابن قطیبہ الامام اور والسیاسہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ون ففٹی ون پر موجود ہے جب امام زین اللہ عبدین علی اسلام کو زنجیروں میں باندھ کر فاسق و فاجر ابن زیاد کے سامنے لائی گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے بتایا یہ علی بن حسین ہے اس نے کیا کہا کیا اللہ نے حسین بن علی کو حلاق نہیں کر دیا امام زین علی کی پوپی جناب زین نے جواب دیا نہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے قتل کر دیا ابن زیاد نے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا اس پر جناب زین گا وہاں دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے تیری ماں تجھ پر روئے اے ابن مرجانا اور یہ روایت اب الفرج اسفہانی مقاتل طالبین مقتل حسین میں موجود ہے اس طرح یہ عقیدہ بنی امیہ اور ان کے حامیوں سے چل کر امت اسلامی میں پھیل گیا صفحہ نمبر 162 عنوان قضاء اور قدر کے بارے میں شیعہ عقیدہ جیسے ہی شیعہ علماء سے میری واقفیت ہوئی یہاں پہ علماء کے نام لکھے میں جیسے آیت اللہ سید محمد باقر صدر جن سے میں نے خوب استفادہ کیا آیت اللہ سید اب القاسم خوئی علامہ محمد علی طبع اور اور سید حکیم بغیرہ ان تمام علماء سے میری واقفیت ہوئی اور میں نے ان کی کتابیں پڑھی قضاء اور قدر کے بارے میں ایک بلکل نیا علم مجھ پر منکشف ہو گیا ایک مرتبہ کسی نے امام علی علی سلام سے قضاء اور قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے غیر مبہم الفاظ اور صاف اور جامع الفاظ میں اس کی وضاحت کرتے ہو فرمایا افسوس شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ قضاء اور قدر نے لازمی اور حتمی فیصلہ کر دیا ہے اگر ایسا ہوتا تو جزا اور سزا کا سوال ہی نہ ہوتا اور نہ بادہ اور وعید کا کچھ مطلب ہوتا اللہ نے اپنے بندوں کو جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کا اختیار بھی دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کا نقصان بھی بتلا دیا ہے اللہ نے انسان کو تھوڑے سے کام کا مکلف ٹھہرایا ہے اور کوئی مشکل کام نہیں بتلایا پھر یہ کہ تھوڑے کام پر بہت زیادہ عجر کا وعدہ کیا ہے نہ کوئی اللہ کی نافرمانی پر مجبور ہے اور نہ کسی پر اس کی اطاعت کے لئے زبردستی ہے اس نے انبیاء کو کھیل کے طور پر نہیں بھیجا اور کتابوں کو فضول نہیں اتارا اس نے آسمانوں کو زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا یہ تو کافروں کا گمان ہے ان کافروں کی تو دوزخ میں شام اتا جائے گی اور یہ روایت ہے شیخ محمد عبدہ شرع نیجل بلاغہ کی جل نمبر چار صفحہ نمبر سکس سیونٹی تری پر یہ بیان اتنا واضح اور اتنا غیر مبہم ہے کہ میں نے اس موضوع پر اس سے جامع اور قات بیان اور حقیقت کے اظہار میں اس سے بہتر دلیل نہیں دیکھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لیکن اسے ماننے یا ماننے کا اختیار بھی دیا ہے یہی مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کا اختیار بھی دیا ہے اس طرح جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے بارے میں تنبی بھی کر دی ہے اس قانون کی خلاورزی کی صورت میں وہ سزا کا مستحق ہوگا امام علیہ علیہ نے اس مسئلے سے یہ کہہ کر مزید توضیح فرما دی کہ لیکن اللہ تعالی نے خود اپنے بندوں کو اطاعت اور نافرمانی کی طاقت اور اختیار دے دیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میرشاد ہے سورة قحف کی آیت نمبر انتیس میں آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پرودگار کی طرف سے آ چکا ہے اب جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کافر رہے اس کے بعد امام علیہ السلام انسانی ضمیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تاکہ بعد دل کی گہرائیوں تک اتر جائے آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آفحال میں مجبور ہوتا تو انبیاء کو بھیجا جانا اور کتابوں کا نازل کیا جانا محض ایک مزاق ہوتا جس اللہ جلہ شانہ پاک ہے کیونکہ انبیاء کا آنا اور کتابوں کا نازل ہونا محض لوگوں کی اصلاح ان کی روحانی بیماریوں کے علاج اور کامیاب زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کی وضاحت کے لئے ہے اللہ تعالی مزید فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو میں بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے امام علیہ السلام اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرتے ہیں کہ عقیدہ جبر کے یہ معنی ہیں کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے حالانکہ ایسا کہنا کفر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم کی دھم کی دی ہے جب ہم قضاء اور قدر کے بارے میں شیعہ نظریہ کا بغور متعلق کرتے ہیں تو اسے مناسب اور معقول پاتے ہیں جبکہ ان کے مقابل میں ایک گروہ نے تفریت سے کام لیا اور وہ جبر کا قائل ہو گیا اور دوسرے نے افراد سے کام لیا اور وہ تفیز کا قائل ہو گیا پھر عقائد کی درستگی کے لیے آئمہ آئے دونوں نے دونوں فریقوں کو حق کا راستہ دکھایا اور کہا کہ کام میں نہ جبر ہے نہ تفیز ہے بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے امام اور ہر وہ شخص کی عقل کے مطابق ہے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ نہ جبر ہے نہ تخفیز ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارے زمین پر چلنے اور زمین پر گرنے میں فرق ہے مطلب یہ تھا کہ زمین پر ہم اپنے اختیار سے چلتے ہیں لیکن جب ہم گرتے ہیں تو یہ گرنا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی گرنا نہیں چاہتا کون چاہے گا کہ گرے تاکہ اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور وہ معذور ہو جائے اس لیے قضہ اور قدر جب اور تخفیص کے درمیان ایک چیز ہے یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا اور اگر ہم ان کو روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے پہلی قسم کے کاموں کا ہمیں حساب دینا ہوگا اور دوسری قسم کے کاموں کا حساب نہیں ہوگا اس طرح انسان کو بیک وقت اختیار ہے بھی اور نہیں بھی نمبر ایک جن کاموں کا انسان کو اختیار ہے وہ ان کو سوچ سمجھ کر کرتا ہے کیونکہ اس سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اس اور جس نے اسے درست کیا پھر نیکی اور بدی کی دونوں رہیں سے بتا دی وہ یقینا بامراد ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا اور وہ یقینا نامراد ہوا جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا نفس کو پاک کرنا یا نہ کرنا نتیجہ ہے اس کا کہ انسانی ضمیر کو اختیار حاصل ہے اسی طرح کامرانی اور نامرادی منصفانہ نتیجہ ہے اختیار کے استعمال کا نمبر دو جن کاموں کو انسانوں کو اختیار نہیں وہ وہ قوانین فطرت ہیں جو کلی طور پر اللہ کی مشیعت کے تابع ہیں مثلا مرد یا عورت ہونا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں نہ اس کا بس میں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں وہ غریب گھرانے میں پیدا ہو یا خوشحال گھرانے میں نہ اس کا اپنے قد و کامت پر بس ہے نہ اپنی شکل و صورت پر اختیار ہے انسان متعدد زبردست عوامل کے تابع ہے جیسے مورسی امراض یا طبعی قوانین جو اس کے فائدے کے لئے کام کرتے ہیں اور اسے ان کے سلسلے میں کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی چنانچہ انسان جب تھک جاتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور جب آرام کر چکتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے جب خوش ہوتا ہے تو کھل کھلا اٹھتا ہے ہستا ہے اور جب غمگین ہوتا ہے تو پرمجدہ ہو جاتا ہے اور روتا ہے اور اس کے جسم کے اندر فیکٹریاں اور ورکشاپیں کام کر رہی ہیں جو ہارمون زندہ خلیے اور سیال مادے بناتی ہیں اور جسم ہی اور ساتھ ہی جسم کے عجب متوازن طریقے سے تعمیر کرتی ہیں یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہونے پاتا کہ انعیات ربانی ہر لحظہ اس کا آہاتہ کیے ہوئے ہے اس کی زندگی میں بھی بلکہ مرنے کے بعد بھی اس سلسلے میں ارشاد باری تارہ ہے سور قیامت کی آیت نمبر چھتیس سے چالیس تک کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا یہ پہلے ایک قطرہ نجس نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا پھر وہ خون کا لوتھرا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پالنہار تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور ہمارے آزا کو درست کیا تو ہی ہمیں موت دے گا اور تو ہی پھر زندہ کرے گا پھٹکار ان پر جو تیری مخالفت کرتے ہیں اور تجھ سے دوری اختیار کرتے ہیں انہوں نے تجھے نہیں پہچانا ہم اس بحث کو امام علی رضا علیہ السلام کے قول پر ختم کرتے ہیں معمون رشید کے عہد میں جبکہ ابھی آپ کی عمر پورے چودہ سال کی بھی نہیں تھی آپ کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تسلیم کر لیا گیا اور یہ روایت ابن عبد ربع اندلسی ال اغد الفرید جل نمبر تین صفحہ نمبر 43 کہ لا جبرا ولا تقفیز ولكن امرن بین الامرین تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کرتا ہے پھر اللہ انعفال پر ہمیں عذاب بھی دیتا ہے اور جبر کا قائل ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کرنے اور رسک دینے کا کام اماموں کے سپرد کر دیا ہے وہ تقفیز کا قائل ہے جو شخص جبر کا قائل ہے وہ کافر ہے اور جو تقفیز کا قائل ہے وہ مشرک ہے الامرو بین الامرین کے معنی ہیں انعفال کو بجالانا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور انعفال سے بچنا جن سے اس نے منع کیا ہے با الفاظ دیگر اللہ تعالی نے انسان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ وہ برائی کرے یا نہ کرے ساتھی اسے برائی سے منع کیا ہے اسی طرح اسے یہ بھی قدرت بخشی ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے یا نہ کرے لیکن اسے نیکی کی کام کرنے کا حکم دیا جان عزیز کی قسم قضاء اور قدر کے بارے میں امام سامن کا یہ بیان کافی اور شافی ہے جس کو ہر شخص تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ سمجھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جب آپ نے آئمہ کی بارے میں کہا ان سے آگے نہ بڑھنا اور ان سے پیچھے نہ رہنا ورنہ حلاق ہو جاؤ گے اور ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ روایت ابن حجر سوائق المحرقہ صفہ نمبر ایک سو اٹالیس ہشمی مجموع الزوائد جل نمبر نو صفہ نمبر ون سکٹی تری سلمان قندوسی منابل ملبدت صفہ نمبر اکٹالیس سیوتی الدار المنصور جل نمبر دو صفہ نمبر ساٹھ علی متقی ہندی کنز الامال جل نمبر ایک صفہ نمبر ون سکسٹی ایٹ ابن اسیر اسد الغابہ جل نمبر تین صفہ نمبر ون تھرٹی سیون حامد حسین ابقات الانوار جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چورازی پر موجود